جنگ روڈ پہ مجود ہے یہاں پہ 304 گاؤں ہیں کٹھور جس کو کہتے ہیں تو وہاں پہ کچھ دیر پہلے ہی ایک توہین قرآن کا واقعہ ہوا ہے ابھی ہمارے سوڑی دوری یہاں پہ بڑا روڈ بلوک ہوا ہے یہاں پہ پولیس اور ساری بھاری نفری مجود ہیں یہاں پہ ایک کرسچن خاتون ہے سائمہ نامی اس پہ یہ الزام لگایا گیا ہے جبکہ یہاں پہ کوئی ہمارے پتھان تھے جو پتھان کپیوٹی کے لوگ ہیں مسلم انہوں نے ان کے گھر سے کوئی خالی بوری یعنی جس کو کہتے ہیں وہ مانگی تو جب انہوں نے اس کو دی اب پتہ نہیں انہوں نے اپنے طور پہ وہ فیملی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ وہاں پہ خولی قرآن کی پیجز دال کے اور ان پہ اندرام لگا دیا کہ وہاں پہ سپارے برامت ہوئے ہیں تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے ابھی تک میں تھانے میں بھی گیا ہوں وہاں پہ تھانہ جو صدر ہے گوجرہ وہاں پہ ابھی تک فائی جار کا اندراج نہیں ہوا لیکن وہاں پہ کافی لوگ بیٹھے ہیں ایسی مذہبی ریلیجیس جو لیڈرز ہیں وہ بیٹھے ہیں جو وہاں پہ پولیس کو پہ کود پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا جائے ہم میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس طرح کے واقعات میں دن بر دن اضافہ ہو رہا ہے ابھی ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ لوگوں کو مار پیٹ کے وہاں سے بگایا گیا زبردستی وہ لوگ وہاں پہ پہنچے بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے کھیتوں میں چ خاتون ہے اس پہ تشدد بھی کیا گیا بعد میں پولیس نے آ کے اس کو ریکاور کیا ورنہ موپ اس کو مارنے ہی والا تھا اور بہت سار اس طرح مسیحی جو وہاں پہ ڈر کے مارے بھاگے ہیں اور کچھ لوگ ہم نے بڑی فائنڈ کرنے کی کوشش کی لیکن اگر کچھ دوست ملے بھی ہیں تو وہ سامنے آ کے سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں اور بہت سارے لوگ کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں ابھی ہم اس وقت تھانہ سوٹی گوجرہ میں موجود ہیں وہاں پہ تو یہاں پہ خبر پتہ چلی ہے کہ نیرلی گاؤں میں یہاں تک اور ہیں وہاں پہ کوئی کسٹل کی کلونی تھی وہاں پہ پہ پولی پیجز جو ہیں وہ ملے ہیں اور اس پہ بلاسامی کا تو ہنے قرآن کا جو پرچہ ہے ایک خاتون پہ درج ہو رہا ہے ابھی یہ تک درج نہیں ہوئا ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے ابھی باقی بھی کمیونٹی موجود ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ہم آپ کو پھر اگاہ کریں گے